نیپ قانون میں ترہمیم کے خلاف چیئرمن پیچی آئی کی درخواست پر سپریم کورٹ میں سماعت ہوئی چیف جسٹس کی سربراہی میں تین رکنی بینچ کیس کی سماعت کر رہا ہے چیف جسٹس کی سربراہی میں تین رکنی بینچ کیس کی سماعت کر رہا ہے چیئرمن پیچی آئی کے وکیل خواہ جہار اس کے دلائی جاری ہیں دوران سماعت چیف جسٹس نے رماغ سیئے کہ نیپ کی زیر حراست ملزم کو دباؤ میں لاک کر پلی بارگیننگ کرنے کا تاثر موجود ہے یہ درست ہے کچھ مثالی موجود ہیں جن میں دباؤ ڈال کر پلی بارگیننگ کی گئی ہے سندھ میں ایک کیس کی مثال موجود ہے اس کیس میں پلی بارگین کر کے رکم تیہ کی گئی بعد میں تمام حساسوں کا دوبارہ تخمینہ لگایا گیا بتائیں پلی بارگین کی نیپ شک میں کیسے بہتری لائی جا سکتی ہے جسٹس اجاز الحسن نے رماغ سیئے کہ ترامیم کے بعد پلی بارگین کے تحت ایک ساتھ میں وصول کی گئی رکم بھی واپس کرنا ہوگی جسٹس منصور علی شاہ نے رماغ سیئے کہ ایک منٹ کے لیے آپ کی بات درست مان لیں کہ ارکان پارلیمنٹ نے خود کو فائدہ پہنچانے کے لیے ترامیم کی کہ ہم نیپ ترامیم کو کل ادم قرار دے دیں اگر ہم کل ادم قرار دے بھی دیں تو کس قانون کے تحت نیپ کی ترامیم کو کل ادم قرار دے اس پر خواہ جہار اس نے کہا کہ عدالت آرٹیکل نو کے تحت نیپ ترامیم کو کل ادم قرار دے سکتی ہے کیونکہ بریادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہوئی ہے جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ یہ بریادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی کا معاملہ نہیں ہے